مزریعظم عمران خان نے قومی اسلام تیڈوین کے ایڈوائسری پورٹل کا افتاح کر دیا مزریعظم نے خطاب میں کہا کہ عبادی کے لئے فوڈ سیکیور کرنے پر سب سے زیادہ زور دینا ہے نیشنل سیکیورٹی تو ہو نہیں سکتی جس ملک میں غریبوں کا سمندر ہو غریب طبقے کو اوپر اٹھانا میری اولین ترجیح ہونی چاہیے چودری شگر میلز کیس میں مریم نواز 26 مارچ کو نیب لاہور طلب کر لیا گیا نیب لاہور نے مریم نواز سے 2008 میں ایک کروڑ پندرہ لاکھ 27 ہزار شیئرز کی منتقلی سے متعلقہ تفصیلات ترب کی ہیں نیب لاہور نے ہدایت کی ہے تین غیر ملکی شخصیات کے ساتھ مہادوں کی اصل دستاویزات بھی ہمراہ لائے جائیں پی ٹی ایم کے سر برام مولانا فضو رحمان کا نواز شیف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ٹیلی فونک رابطے میں آصف زردار اور مریم نواز کے ماں بین ترخ گفتگو پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رحماؤں نے آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا نواز شیف نے کہا کہ آصف زرداری کی ایسی گفتگو سے سخت دکھ اور تکلیف پہنچی ہم تنوے کی دہائی سے سیاست دفن کر کے آگے بڑھے تھے پھر الزام تراشی کیوں مولانا فضو رحمان بولے مجھے خود زرداری صاحب کے غیر جمہوری رویے سے دکھ ہوا پی ڈی ایم جماعتوں میں اختلافات جرائع کے مطابق احتتامی لاماہات میں بلاول بھٹو اور مولانا فضو رحمان نے تخت جن لوکات بادلہ بتا دے ہمیں پی ڈی ایم میں رکھنا ہے یا نہیں بلاول بھٹو کا سخت لہنے میں استفسار مولانا نے جواب دیا اب خود فیصلہ کر کے بتا دے اپوزیشن کا لانگ مار سے پیچھے ہٹنا اچھی بات ہے فواز چوزری نے پی ڈی ایم کو انتخابی اور عدالتی اصلاحات پر ملک بیٹنے کا مرکہ دے دیا فواز چوزری نے کہا کہ سیاسی استحقام ملک کی ضرورت ہے آئیے مل کر مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اپوزیشن کو چاہیے کہ حکومت کو تسلیم کرے اور تسلیم کر کے آگے بڑھے ہم چاہتے ہیں جو بھی نظام لائے وہ اتفاق رائے سے آئے ایوان کی کاروائی کسی جگہ چیلنج نہیں ہو سکتی سادق سجرانی نے میڈیا گفتگو میں کہا کہ اپوزیشن کو حق ہے جو چاہے کرے مشورہ ہے ایوان کی کاروائی کو عدالت میں نہ لے جائیں سادق سجرانی نے کہا کہ چیر میں منتخب کرنے پر پورے ایوان کا شکریہ دعا کرتا ہوں کسی تنازے میں نہیں پڑھنا چاہتا انہوں نے کہا کہ حل فلے کر پپلز پارٹی میں شامل ہونے کی بات غلط ہے اگر میں کوئی وعدہ کرتا ہوں تو ضرور پورا کرتا ملک کی بہتری کے لیے سب کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کروں گا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب مارڈل بزار مینجمنٹ کمپنی ختم کر کے سہولت بزار اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کر لیا وزیراعلا پنجاب عوام کو مہنگائی سے نجات مستقل ریلیف دینے کے لیے کوشش ہے وزیراعلا پنجاب نے پنجاب مارڈل بزار مینجمنٹ کمپنی ختم کر کے سہولت بزار اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی وزیراعلا نے سستے بزاروں کے لیے مختلف ازلام ایرازی نشانداری کا کام جلد مکمل کرنے کی حدایت دے دی اعتماد کا وارڈ لینے کے بعد دوسری اننگ شروع کر دی وزیراعلا عمران خان کا کہنا ہے کہ وزراء مقابلے کی تیاری کر لیں ملکی نظام کو ٹھیک وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ڈی این لانگ مارچ کا سوپ پورا کر لے حکومت کو کوئی غدرہ نہیں اپوزیشن انتخابی اصلاحات پر نزاکرات کرے کبینہ اصلاحات میں وزیراعظم اور وزراء کی الیکشن کمیشنر پر تنقید ارائکین نے کہا کہ الیکشن کمیشنر غیر جمدار نہیں رہا اسطیفے دے دے نواب آف جونہ گرڈ محمد جانگیر جانجی کا کہنا ہے کہ بھارت نے ریاست جونہ گرڈ پر غیر قانونی قبضہ کیا اس اقدام کو قبول کیا اور نہ ہی قبول کریں گے نواب آف جونہ گرڈ محمد جانگیر جانجی کی یورپی یونین کی سپیر سے ملاقات نے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کا حصہ بننے کے لیے جدوجہد آخری سانس تک چاری رکھیں گے جوز بٹلن نے 83 رنز کی شاندار اننگز کے لی پانچ میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو دو ایک برکری مل گئی